ہیدربادوالا.کم پر آپ کا استقبال ہے میں سید یاسر آج آپ کو محمد یاسمین کے ریسپیز سے مٹر پلاو بنانے کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں دو سو پچاس گرام چانول کو آدھے گھنٹے کے لیے بھیگنے کے لیے رکھ دیجئے سوس پان میں دیر ٹیبل سپون تیل ڈالیے جب تیل گرم ہو جائے تب اس میں ایک ڈلی کٹی ہوئی پیاز ڈالیے تین سے چار ڈالچینی کے چھوٹے پیسز ڈالیے ایک چیری ہوئی الائچی دو لانگ ڈالیے پیاز کو بادامی رنگ کا ہونے تک تل لیجئے ایک ٹی سپون ادھرک لہسن کا پیسٹ ڈالیے پندرہ سکنڈ تک اسے تلیے دو ٹی سپون نمک ڈالیے دو ثابت ہری مرچیں کٹی ہوئی اور بینج نکلی ہوئی دو سو گرام مٹر ڈالیے پانی نتھار کر چاول ڈالیے آدھا کپ کٹے ہوئے پدینے کے پتے آدھا کپ کٹا ہوا ہرا دھنیا ڈالیے اور ایک منٹ تک بھونیے سات سو پچاس ایمل پانی ڈال کر ڈھکن ڈھاپ دیجئے جب پانی میں اُبال آ جائے تب ایک ٹی سپون اصلی گھی ڈالیے اچھی طرح سے ملا کر ڈھکن ڈھاپ دیجئے میڈیم آنچ پر پکائیے جب پانی سوک جائے دس منٹ کے لیے دھیمی آنچ پر پکائیے مٹر پلاو تیار ہے شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنی قیمتی رائے ضرور لکھئے اپنے دوستوں احباب سے شیئر کیجئے اور ہماری ویب سائٹ www.hiderabadwala.com بھی ضرور وزٹ کیجئے